ناظرین آدھا علی بارسی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فورم سے آپ کے سامنے حاضر ہے اور آپ کو جو آج ہم خبر دینے جارے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ شاید اب تک کی سب سے بڑی خبر ہے یہ خبر جو ہے وہ شاید پاکستان کے مستقبل کا منظر نامہ ثابت کر دے آپ کے سامنے واضح کر دے گی اور یہ خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے انتہائی خوفناک خبر ہے ویسے تو کچھ کچھ اس کے بارے میں وہ جانتے ہیں انہوں نے آج میڈیا کے کچھ نمائندوں سے بات کی صحافیوں سے بات کی اور اس کے اندر اس حوالے سے تھوڑا سا ہنٹ دیا ہے لیکن شاید ان کو اتنی ڈیٹیل میں سب کچھ نہ پتا ہو جتنی ڈیٹیل میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سب سے بڑی خبر اس وقت کی پاکستان کے اندر جو کہ عمران خان صاحب ہیں ہمیشہ سے عمران خان صاحب ہوتے ہیں ویسے تو بہت سالوں سے بہت مہینوں سے لیکن اس وقت جو ان کے بارے میں خبر ہے جو کہ ان کے لئے بہت خطرناک ہے وہ یہ ہے کہ ان کا کوٹ مارشل کرنے کا فیصلہ کر گیا گیا ہے یہ خبر ہے دو فرائڈی ٹائمز کے اوپر حسن نکوی صاحب کی خبر ہے اور حسن نکوی نے بہت ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیے جانے کے جو پلانز بنائے گئے ہیں ان کے اندر کیا 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 جانا ہے تو سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ ناظرین ان کو جو پاکستان آرمی ایکٹ نائنٹین ففٹی ٹو ہے اس کے تحت ان کو ٹرائے کیا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے مزید آگے چلا جائے گا بات کو اور ان کا کوٹ مارشل کیا جائے گا ملٹری کوٹ کے اندر ان کو کیس چلایا جائے گا ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پہلے یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ تیس مئی سے پہلے پہلے ان کو گرفتار کیا جانا ہے لیکن اس چیز کو ابھی فیلحال شلپ کر دیا گیا ہے کیونکہ جو مقصد تھا ان کو گرفتار کرنے کا غالباً وہ یہی تھا کہ ان کی پارٹی کو توڑا جائے لیکن پارٹی کو توڑنے کے لیے عمران خان کو گرفتار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی ہے پارٹی خود ہی تتر بتر ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے آج بھی عمران اسماعیل علی زیدی اور دیگر سیاسی لیڈرانے چھے افراد جو ان کے ایم ایم پی اے رہے ہیں ماضی میں ٹکٹ ہولڈرز ہیں انہوں نے ایک ساتھ پریس کانفرنس کی ہے وہ بھی چھوڑ رہے ہیں تو اب تقریباً تعداد جو ہے وہ ستر کے قریب پہنچ چکی ہے جن لوگوں نے آرریڈی پارٹی چھوڑ دی ہے لیکن جو عمران خان صاحب کا مستقبل ہے اس کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہماری جو سو کالڈ جیک برانچ ہے آرمی کے اندر یا جو پولیس ہے یا جو دیگر ادارے ہیں law enforcement agencies ہیں جو کہ ان چیزوں کو دیکھتی ہیں ان کے پاس irrefutable evidence یعنی کہ ناقابل تردید شواہد موجود ہیں جن کے مطابق عمران خان صاحب جو ہیں وہ میں نائن کو ہونے والے واقعات کے mastermind تھے انہوں نے ہی ان کو پلان کیا پلان انہوں نے بہت پہلے سے کر رکھا تھا اور اس پلان کو آگے جو ہے وہ پھر implement کیا گیا جیسے ہی وہ گرفتار ہوئے آپ نے متعدد جو ویڈیوز دیکھی ہیں آپ نے متعدد جو ہے وہ آڈیو leaks بھی اب تک آ چکی ہیں جن کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ فوری طور پر ہمیں پہنچنا ہوگا core commander کے گھر پر پہنچنا ہوگا یا جی ایش کیو کے گھر پر پہنچنا ہوگا یا جی ایش کیو پہنچنا ہوگا جو بھی جس شہر میں بھی موجود تھا تو وہاں پر پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف وعدہ معاف گواب بننے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں جن میں سے ایک فردوس عاشق آوان کا نام لیا جا رہا ہے اور ایک اور نام جو ہے وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کا لیا جا رہا ہے فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہیں وہ آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کو پہلے ہی یہ بات بتا چکے تھے اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ بعد میں بھی جب وہ گرفتاری سے وہ واپس آگئے بارہ مئی کی بات ہے تو اس کے بعد بھی انہوں نے جب ترجمانوں کا اجلاس لیا تو وہاں پر انہوں نے زوم میٹنگ کے اندر یہی کہا کہ میں جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیفینسیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے آگے ہی آگے بڑھنا ہے اور جہاں پر بھی جو کچھ بھی ہوا اس کی ہمیں مضمت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم نے مستقبل میں بھی یہی کہنا ہے کہ جو بھی کچھ ہوا وہ عمران خان کو آریسٹ کرنے کا نتیجہ تھا لہٰذا اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بات بتائی ہے اپنی خبر کے اندر کہ جو ہائر اپس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو کچھ بھی عمران خان صاحب کر رہے تھے وہ رو کے ایجنڈا پر چل رہے تھے رو کے ایجنڈا پر چلتے ہوئے انہوں نے اب رو کے ایجنڈا تھا یا نہیں تھا لیکن جو کچھ اس کا فائدہ ہوا وہ رو نے اٹھایا یا انڈینز نے یا ہوسٹائل فورسز نے اٹھایا پھر انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی لیے ہیں ان کے جو سورسز ہیں انہوں نے بتایا کہ ایک تو انہوں نے میجر آدل راجہ جو کہ ایک یوٹیوبر ہیں اور سوشل میڈیا انفلونسر آپ کہہ لیں اب ایک بن چکے ہیں پی ٹی آئی کے مطلب انتہائی سینئر سمجھے جانے والے ایک کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا ٹرول ہیں تو میجر آدل راجہ کا نام لیا گیا ہے جو کہ برطانیہ میں مقیم ہیں غالباً اور ان کے علاوہ حیدر مہدی صاحب ہیں کوئی یہ بھی ایک ایک ایکس آرمی سولجر ہونے کا دعوی میں نے سنا ان کے بارے میں یہ کینیڈا میں ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ مزید کانسپیریسی تھیرسٹس بھی ہیں جو سازشی نظریات پھیلاتے رہے ہیں اور واصف قازمی جو ہیں وہ ایک پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ممبر ہیں جو کہ پہلے ہی اپنا کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ یہ پروپیگینڈا کیا جاتا رہا ہے اور اس حوالے سے آدل راجہ جو ہیں وہ فورن فنڈڈ کیمپین ایٹ راوز بیہسٹ راو کے کہنے پر ایک ان کے پیسوں سے چلنے والی کیمپین جو ہے اس کو آدل راجہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے اور انہوں نے پھر جو ہے وہ یہ ٹی ایف ٹی کو بھی بات بتائی اس کے علاوہ سوسز جو ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایف آئی اے آدل راجہ کو پاکستان واپس لانے کے حوالے سے مختلف آپشنز پر غور کر رہی ہے پھر انہوں نے یہ بتایا کہ جناب جب یہ سارا کچھ واقعہ چل رہا تھا اور عمران خان اور ان کے لائک مائنڈڈ وی لاؤگرز جو ہیں ان کے کہنے پر کچھ اس طرح کا پروپیگینڈا جب نائن میں کو چلایا جا رہا تھا رات ہو دس مہی جب شروع ہو گئی تھی اور یہ ہم نے خود بھی دیکھا اس طرح کی آڈیو لیکس میں نے خود بھی ریسیو کی آڈیو میسیجز وائس نوٹس جو ہیں وہ مختلف گروپس میں سرکولیٹ کرتے ہوئے ہمارے تک بھی پہنچے ہیں بہت سارے لوگوں تک پہنچے ہیں جس کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ آرمی چیف جنرل آسم منیر جو ہیں وہ پاکستان کے اندر اس وقت نہیں ہیں اور وہ اس وقت عبان میں تھے تو وہ وہی پر رہ جائیں گے اور ان کے خلاف جو ہے وہ میوٹنی ہو چکی ہے تین چار کور کمانڈرز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہیں وہ آسم منیر صاحب جب کور کمانڈرز میٹنگ بلائیں گے کانفرنس بلائیں گے یا وہ جو بھی میٹنگ بلائیں گے ہم اس کے اندر شامل نہیں ہوں گے انہوں نے ان کے آرڈرز بھی ماننے سے انکار کر دی ہے جس کے اندر دو تین شہروں کے کور کمانڈرز جو ہیں کو نام بھی لیا گیا اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا جناب کے جو آرمی چیف کے مطلب آپ سمجھ لیں کہ دوسرے جو پاکستان کے فو سٹار جنرل ہیں جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی چیئرمن جوائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی اس کے جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب سوری مجھے نام پھوڑ رہا تھا تو جنرل ساہر شمشاد مرزا صاحب کا بھی کہا گیا کہ وہ جو ہے وہ ٹیک آور کر رہے ہیں اور انہوں نے آسم منیر کو احدے سے الہدہ ہونے کے لیے بتا دیا ہے پھر کچھ لوگوں نے ٹویٹس کی جنہوں نے یہ کہا کہ وہ ٹویٹس بھی جو ہے وہ آپ کو سوچل میڈیا پر مل جائیں گی کچھ صحافی ہیں انہوں نے جو ہے وہ ٹویٹس کی جنہوں نے یہ کہا اپنے آپ کو صحافی کہنے والے کچھ افراد ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ جی وہ جو ہے نا ساہر شمشاد مرزا صاحب ان کو فوری طور پر ٹیک آور کر لینا چاہیے میں یہ یہاں پر کہتا چلوں کہ جس قسم کی یہ کیمپین تھی شاید یہ بالکل اورکیسٹریڈڈ نظر تو آتی تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اور پھر جو لاہور کور کمانڈر جس طرح سے بہیوئر تھا اس میں تو یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ شاید لاہور کور کمانڈر جو ہیں وہ اس کیس میں شاید وہ بھی شامل رہے ہو یا اس طرح کی جو ہیں وہ سپیکیولیشن ان کے بارے میں بھی کی گئی ہے پھر یہ کہا گیا ہے کہ زمان پار کے اندر ہی یہ ساری پلاننگ کی گئی تھی اور عمران خان صاحب کی جانب سے کی گئی تھی اور مس ایڈوینچر جو ہے وہ انہوں نے یہ پہلے سے پری پلان تھا کہ جیسے ہی عمران خان صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے گا تو بلٹری انسٹالیشنز کے اوپر مارٹرز کے مانومنٹس کے اوپر اور دیگر جگہوں کے اوپر جو ہے وہ اس قسم کے جو ہے وہ وائلنٹ قسم کے پروٹیسٹس اور وینڈلزم کا مظاہرہ کیا جائے گا اس کے علاوہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا مثال کے طور پر خدیجہ شاہ حسان نیازی اور علی افضل صاحب کا نام لیا گیا علی افضل صاحب جو ہیں وہ اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے داماد ہیں حسان نیازی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اپنے بھانجے ہیں اور خدیجہ شاہ جو ہیں وہ فارمر پاکستان آرمی چیف آصف نواز جنجوہ کی نوازی ہیں اور پاکستان کے فارمر فائنینس ایڈوائزر سلمان شاہ صاحب کی بیٹی ہیں اور ان کے ویسے بھی بڑے مطلب سورسز ہیں تو ان سب کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا کیونکہ ان کے تمام کے خلاف ان کے پاس جو ہے وہ ثبوت موجود ہیں اور ساتھ ساتھ شہریار افریری کو بھی کہا گیا ہے کہ جنہوں نے مسکریئنٹس کو جی ایچ کیو کی طرف آگے بڑھایا زرتاج گل اور مراد سعید جو کہ عمران خان صاحب کی اس نگوشیٹنگ کمیٹی کا حصہ ہیں کس کے ساتھ نگوشیٹنگ کرنی ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا بھی تک ان کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی آرمی انسٹالیشنز کے اوپر حملے میں خود شامل تھے اس کے علاوہ اجاز چودری اور ان کے بیٹے کا بھی نام لیا جا رہا ہے جن کے ایک آڈیو لیک آئی ہے اس دن بھی آئی تھی اس کے بعد اب اس کا کچھ مزید حصہ شامل کیا گیا ہے جس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں یہاں پر ہم نے جو ہے وہ لہور کورٹ کمانڈر کے مختلف حصوں پر قبضہ کر لی ہے لوگ اندر گز گئے ہیں آگ لگا دی ہے وغیرہ وغیرہ اس کے حوالے سے کچھ پی ٹی آئی کے لوگوں سے بھی حضن نکوی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن کیونکہ زیادہ تر پارٹی کی قیادت جو ہے وہ اس وقت انڈرگراؤنڈ ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں تو اس لیے کوئی کومنٹ کے لیے ایویلیبل نہیں تھا اور شاید عمران خان صاحب کے پاس جو آپشنز ہیں وہ بہت ہی کم رہ گئے ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ بات آج کہی ہے کہ ان کو قتل کرنے ان کو پاکستان کی سیاست سے ڈسکوالیفائی کرنے اور ارسٹ کرنے کے تمام پلانٹس جو ہیں وہ آلریڈی بن چکے ہیں تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ہے میں آخر میں یہ چاہوں گا کہ ایک پاکستان کے بڑے مایاناز اداکار تو مطلب اداکار تو باجبی سے ہیں کہ ہمارے تک بھی اس طرح کی آڈیو وائس نوٹس جو ہیں وہ ورس ایپ پر موصول ہو رہے تھے کہ جی وہ کور کمانڈرز جو ہیں وہ آسیب بنیر خلاف بغاوت پر اتر آئے ہیں اور ساہر شمشاد مرزا جو ہے وہ ٹیک آور کر رہے ہیں اور بغیرہ بغیرہ تو ایک بہروز سبزواری صاحب ہوتے ہیں انہوں نے بھی ایک ورس ایپ گروپ کے اندر کوئی میسیج کیا جو کہ آج سامنے آیا ہے جس کے اندر وہ بھی محصول وہ یہ کہتے پائے جا رہے ہیں کہ میری اطلاعات کے مطابق یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور آرمی چیف کا کورٹ مارچل کیا جانے والا ہے تو یہ آڈیو آپ سنیے گا اور علی وارسی کو اجازت دیجئے آدھا اور کمانڈرز نے پوٹ دیر فوٹ ڈاؤن اور آسیم منیر صاحب جو ہے وہ اس وقمان میں ہے ان کو وہیں روک دیا گیا ہے اور میں اعتنید کہ وہ کورٹ مارچل ابھی آپ کو میں نے خالصہ چند گھنٹوں میں ساری خبریں رویل ہوں گی موسیقی موسیقی موسیقی